اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں میں پپائیا یعنی پپیتے کے پتوں کے فوائد کے بارے میں بات کروں گی اور اس کے علاوہ پپیتے کے ڈیفرنس کے بارے میں یعنی ڈیفرنس بتاؤں گی کہ نر اور مادہ پودے میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کے پتوں کے کیا فوائد ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس کے پتوں سے جنگی بخار کے لیے رس کیسے نکالا جا سکتا ہے مکمل ویڈیو کو دیکھئے اینڈ تک دیکھئے آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی بخار میں کافی لوگ مبتلا ہو رہے ہیں تو یہ ویڈیو ان مریضوں کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے اگر فائدہ پہنچے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ پپیتے کا درخ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسے کہتے ہیں نر پپیتا نر پپیتے کے پودے یا درخ پر اس طرح کے پھولوں کی لڑیاں لٹکتی ہوئی نظر آتی ہیں اور نر پپیتے پر پھل نہیں لگتا مگر پپایا یعنی میل پپایا کے پتوں کا ارک یعنی جوس نکال کر ڈینگی کے مریضوں کو پلائیں گے تو وہ فورا پلیٹ لٹس پہلے ہی دن ان کی تعداد میں اضافہ کر دے گا اور پلیٹ لٹس میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک دن میں ہی اس کا کس طرح سے اضافہ ہو گیا اور مریض جو ہے وہ کافی حد تک صحتیابی بھی حاصل کر لے گا اگر آپ پپایا فی میل پتوں کے جوس نکالتے ہیں تو اس میں پلیٹ لٹس بنتے تو ہیں لیکن اس کو پلیٹ لٹس کو بنتے ہوئے ہفتہ یادہ زن لگ سکتے ہیں ذرا تاخیر سے پلیٹ لٹس میں اضافہ ہوتا ہے لہٰذا دنگی بخار میں نر پپیتے کے پتوں کا جوس نکال کر استعمال کریں زیادہ جلدی اور بہتری لانے کے لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ جو دنگی بخار میں مبتلا ہیں فائدہ اٹھا سکیں اور ان کے علمیں آ جائے کہ نر پپیتے کے پتوں کا زیادہ اور جلدی پلیٹ لٹس بنانے میں فائدہ اور اچھا نتیجہ ملتا ہے بنسبت مادہ پپیتے کے پتوں کے ارک کے مادہ پپیتے کے پتوں کے ارک سے دیر سے ریزلٹ ملتے ہیں ہر انسان چاہتا ہے پپیتے کے پتوں کا جوس جو ایک موجزہ کی طرح کام کرتا ہے بارہ گھنٹوں کے اندر پلیٹ لٹس کی تعداد چھ ہزار سے دو لاکھ تک بڑھ جاتی ہے دنگی بخار کو پھیلنے سے روکیں اور مریضوں کو جلدی صحتیابی دے لائیں خدا نے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس پپیتے کے دو قسم کے درخت ہیں نر اور مادہ پپیتہ نر پپیتہ پر صرف پھولوں کی لڑیاں لٹکتی ہیں اس پر پھل نہیں لگتا جبکہ جو فیمیل پپائے ہے اس کی گرافٹنگ کی جاتی ہے اور جب اس کی پولینیشن کرائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس پر فروٹنگ یعنی پھل لگتا ہے اور پھل بھی کافی صحت مند ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو پتوں کی جو جوس بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتے لینے ہیں اور ان کو دھو کر پانی سے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اور ان پتوں کو اچھی طرح سے آپ دھوئے گا کیونکہ اس پر مٹی اور کیڑے اگر ہوں گے تو وہ بھی نکل جائیں گے تو پتوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ نے کٹ کرنا ہے اور کسی بلینڈر میں یا پھر آپ امام دستے یا پھر جو سل بٹا ہوتا ہے اس پر بھی پیچ سکتے ہیں تھوڑا سا پانی مکس کر کے کیونکہ پانی مکس کریں گے تو تھوڑا اچھا ارک نکل آئے گا اور یہ ہے کہ اس کو بنانے میں آسانی ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ نے جب اس طرح سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے یا پیس لینا ہے چھلنی کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے اس تمام کے تمام جو آپ نے بلینڈ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے چھان لیجئے کسی کپ میں یا گلاس میں اور چھاننے کے بعد یہ آپ اپنے مریض کو یا کسی بھی جو بیماری میں مبتلا ہے مریض کو آپ ملیریا کی بخار کے مریض کو یہ جوز جو ہے وہ آپ پلا سکتے ہیں اس میں شہد ایڈ کیجئے لیمو کا رس ایڈ کیجئے یا سیپ کا جوز بھی یا جو بھی آپ کو ذائقہ پسند ہے اس میں جوز ملا کر پچیس سے پچاس ایمل جو ہے وہ آپ دن میں دو بار اپنے مریض کو عمر کے حساب سے دے سکتے ہیں آپ دیکھے گا کہ پلیٹ لیٹس کا کتنی تیزی سے اضافہ ہوا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ پپیتے کے جو پتے ہیں بہت ہی فائدہ مند ہے ان کے میں آپ کو فائدے بھی بتا دیتی ہوں آپ نے جب بھی پپیتے کے پتوں کا جوز بنانا ہے تو فریشی بنانا ہے اور دن میں دو بار استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ خون کی صفائی کے لیے پپیتے کے پتوں کا رس استعمال کیا جا سکتا ہے جگر کی صفائی میں مدد دیتا ہے آنکھوں کے کولیسٹرول کے لیے اچھا ہوتا ہے پپیتے کے پتوں کا رس بخار ملیریا اور چکن گونیا کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے ایک چائے کا چمچ رس استعمال کرنے سے کافی بہتری ملتی ہے بھوک میں اضافہ کرتے ہیں اس کے علاوہ حازمہ اچھا کرتا ہے ہائی بلیڈ پریشر کا علاج اس سے کیا جا سکتا ہے رنگت کو نکھار لانے کے لیے بہت بہترین ارکھ ہوتا ہے پپیتے کے پتوں کا کینسر سے بچاتا ہے صحت مند وزن کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اسی طرح پپیتے کے پتوں سے اس کے ارکھ نکال کر مریض کو دینے سے دل کی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے بالوں کی نشیرمہ اچھی کرنی ہو تو اس کا استعمال کیجئے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پپیتے کے پتوں کے حیرت انگیز فوائد جان کر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کو شیئر کر دیجئے گا اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ